بسم اللہ الرحمن الرحیم محسن 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 محس میں اس کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں ناظرین نسخہ آپ نوٹ کر لیں یہ ہے سانف سانف کو آپ نے ہلکا سا براؤن کر کے یعنی تبہ بار براؤن کریں اس کو بھاری طور پر کوٹ لیں کوٹنے کے بعد اس کا جو چھلکہ وہ لہدہ ہو جائے گا وہ آپ نے استعمال کرنا ہے یعنی آپ کی جو اس کی اندرونی ہے مغز قیصت کے جو چاول ہے وہ اپنے استعمال کرنے چھلکہ اس کو ضائع کر دینا ہے سو گرام آپ نے یہ سانف لینی ہے ایک پہو دیسی باداؤں کی گری لینی ہے یعنی دیسی باداؤں آپ نے خود لے کر اس کی گری نکال کر وہ استعمال کرنی ہے سو گرام ناظرین آپ نے خشکاش لینی ہے سو گرام آپ نے لینے مغز چہار آدھا کلو آپ نے بنے ہوئے سیاہ چنے لینے چنوں کا اپنے چھلکہ وغیرہ اتاتے ہیں اس طرح کے چنے استعمال کرنے پہلے ناظرین آپ کو چنے اور سانف اس کو دونوں کو باریک بیس لینا ہے انہوں کو باریک بیسنے کے بعد باقی جو تین چیزیں ہیں باداؤں کی گری خشکاش ہے جب مغز چہار ہے وہ آپ نے اس میں جن کے قیسطیں ڈال کر پھر اس کو باریک بیس لینا ہے اس میں آپ حسب ضرورت ہے جو حسب زیقہ قیسط ہے کہ کوزہ مصری بھی ڈال سکتے ہیں یا سو گرام کوزہ مصری ڈال لیں ناظرین کو مشکل نہیں ہے جو شگر والے مریض ہے وہ تو کوزہ مصری بگر استعمال نہ کریں یادرین اس کو باریک بیس لینا ہے محفوظ کر لیں دو چمچ سوو دو چمچ شام کو ایک خالی میدہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں یعنی نیم گرم دودھ ہونا چاہیے اس کے ساتھ یعنی ایک سے دو چمچ سوو ایک سے دو چمچ شام کو خالی میدہ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھائیں اور جو چھوٹے بچے ہیں آپ ان کو ایک سے لے کر آدھا چمچ دا کے استعمال کرویں اس نے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے کوئی بھی سائی ڈیفیکٹ نہیں اس کو استعمال کرتے رہا کریں پڑھنے والے بچوں کو لازمیوں بنا کر دیا کریں یا جو بھائی کمپیوٹر پہ جا بہنیں کمپیوٹر پہ کام کرتے وہ لازمی اس کو استعمال کرتی رہا کریں جنرل ٹانک ہے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے کوئی بھی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے شکریہ تو ناظرین پانچ وقت کی نماز پبندی کے ساتھ پڑھا کریں توبہ استغفار کیے کریں انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں آپ کے لئے آسانی پیدا کرنے کے اور آخرت میں بھی ناظرین ویڈیو کو لائک کر کے لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ اور لوگوں کو فیدہ مل سکے دعاوں میں یاد رکھی گا اسی کے ساتھ حکیم شاہدی کو اجازت دیجئے گا السلام علیکم موسیقی موسیقی